بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے جس میں توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے جس میں سزا بھی ہو سکتی ہے اور ایک طرف میاں نواز شریف کی ہدایات ہیں پارٹی کے لیے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشروط مذاکرات ہوں گے اور شرط کیا ہے کہ عمران خان اگر حکومت میں آتے ہیں تو وہ نون لی کو میاں نواز شریف کو کچھ نہیں کہیں گے اور میاں نواز شریف کو پاکستان آنے کی اجازت ملے گی یہ شرائط مذاکرات کے لیے آت کی جاری ہیں اور اب زرداری صاحب نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اس موجودہ حکومت کو آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب جب بھی ایکٹیو ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کے کہنے پر ہی ہوں جب بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو نون لی کو اس کا بہرحال کسی حد تک نقصان ہوتا ہے اور اپنا مفاد ضرور حاصل کر دیتے ہیں زرداری صاحب ابھی زرداری صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور غیر مشروط مذاکرات کی بات کر رہے ہیں گزشتہ روز جب عدالتی سمات ختم ہوئی اور اس کے بعد حکم نامہ کا انتظار کیا جا رہا تھا تو حکم نامہ آنے سے پہلے ہی زرداری صاحب فورن ایکٹیو ہو گئے اور ان کا بیان بھی آ گیا انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی بات جو چیف جسٹس کی جانب سے کی گئی ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فریقین کو بشمول جو ہمارے سیاسی مخ بالفین ہیں انہیں بھی ہم مذاکرات کے لیے آمادہ کر لیں اور باتچیت کی میز پر آ جائیں مولانا فضل الرحمن جنہوں نے مذاکرات سے قطن انکار کر دیا تھا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم بلکل بھی باتچیت نہیں کریں گے تحریک انصاف کے ساتھ خصوصا ان کو بھی رازی کرنے کے لیے فوری طور پر بلاول بھٹو کو روانہ کیا گیا جو کہ جا کے ملتے ہیں مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشکہ پر اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ کسی حد تک انہیں قائل کر لیا گیا ہے کیونکہ زرداری صاحب کی ہدایات ہیں تو زرداری صاحب اپنی سیاست اپنا پتہ وہاں پر کھیلیں گے اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی تھی زرداری صاحب کے ایکٹیف ہونے پر اس کے بعد پی ڈی ایم سے الگ ہوئے زرداری صاحب کا یہ فیضلہ تھا کیونکہ اس وقت بات کی جاری تھی استیفہوں کے حوالے سے تمام لوگ استیفہ دینے کے لیے تیار تھے بقاجہ طور پر اس حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا تھا پی ڈی ایم کے اجلاس میں جس کی مخالفت کی زرداری صاحب نے کیونکہ وہ سندھ حکومت بلکل بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس وقت بھی پی ڈی ایم سے الگ ہوئے زرداری صاحب کے کہنے پر اب ایک بار پھر سے زرداری صاحب ایکٹیو ہیں اور وہ فیصلے کرنے کے لیے جاری ہیں تو اب بھی ان کی جانب سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ واضح طور پر پیغام نون لی کو بھیجبا دیا گیا ہے کہ اگر وہ بات نہیں سنتے ہیں تو پھر وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے اور اگر حکومت سے الگ ہوتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی شہباز حکومت کے ایک سریعت ختم ہو جائے گی اور یہ حکومت تو پھر ختم ہونی ہی ہے حکومت تو بیسے بھی ختم ہونی ہے چونکہ عدالت کے احکامات بہت زیادہ بازیں ہیں اس سلسلے میں اور عدالت اپنے فیصلوں پر ڈٹی ہوئی ہے ابھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا سعودی عرب کا دورہ کینسل کر دیا صرف اسی وجہ سے انہوں نے جانا تھا آج سعودی عرب کے لیے انہوں نے روانہ ہونا تھا وہاں جا کے نواز شریف سے ان کی ملاقات ہونی تھی کچھ نئی ہدایات انہیں جاری کی جانی تھی لیکن اس کیس کی سماعت کے وجہ سے انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے ملتوی کر دیا آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنی پریشانی اور استراب کا شکار ہیں اچھا اور اس کے بعد جب یہ عدالتی حکم نامہ آتا ہے گزشتہ روز کی سماعت کے بعد تو اس کے فوری بعد مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ جاتی ہیں اور عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتی ہیں ایز یوزرل جس طرح سے وہ پہلے کرتی رہتی ہیں اور اس کے بعد پھر بقادہ طور پر ڈاکومنٹری چلائی جاتی ہے شہباز حکومت کے کارنامے وہاں پر دکھائی جاتے ہیں گنوائی جاتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے اقتدار میں آنے کے بعد ایک سال کے اندر کیا کیا اور وہ جو جو ان کے دکھابے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں وہ تمام کی ایک ڈاکومنٹری بنا کر وہاں پر دکھائی گی تو بارال وزیراعظم شہباز شریف نے اس کیس کی سماعت کے وجہ سے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے دوسری طرف بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن سے زرداری صاحب کے کہنے پر اور جس طرح سے میں نے کہا کہ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ کچھ پیش شفت ہوئی ہے زیادہ نہیں کچھ پیش شفت ہوئی ہے اور ڈائی لاغ کے لیے ابھی مزید مشاورت ہوگی مولانا فضل الرحمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو تمام پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس سلسلے میں بیٹھیں گی اور ایک کنسنسز بیلڈ کریں گی کہ کس طرح سے یہ ڈائی لاغ کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے اور اگر پی ٹی ای سے مذاکرات کرنے ہیں تو کس طرح سے کیے جانے ہیں اچھا اور اس سے پہلے جب یہ عدالت کی سماعت ختم ہوئی اور ابھی حکم نامے کا انتظار کیا جا رہا تھا تب زرداری صاحب فوری طور پر ایکٹیو ہو گئے ایک بار پھر سے اور ویڈن فورٹی منٹس آلموسٹ چالیس منٹ کے اندر اندر یہ سماعت ختم ہونے کے بعد ابھی حکم نامہ نہیں آیا لیکن زرداری صاحب نے بقادر طور پر بیان جاری کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چیف جسٹس کی جانب سے مذاکرات کی بات کا خرمکتم کرتے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی اتحاد ایک موقف پر آ جائے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد سیاسی مخالفین سے بھی بات کریں گے دوسری جانب جو تحریک انصاف ہے وہ تو الڈی مذاکرات کی بات کر رہی تھی لیکن ون پوائنٹ ایجنڈے پر اب ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ جی الیکشن کا انعقاد اور الیکشن کا انعقاد وقت پر ہونا چاہیے الیکشن کا انعقاد اسمبلیز ڈیزولف ہونے کے نبے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اب تو خیر نبے روز کے اندر نہیں ہو پائیں گے یہ تو وقت اوپر جا رہا ہے کیونکہ چودہ مئی کی ڈیڈ پر بھی ابھی دکھائی نہیں دے رہا کہ موجودہ حکومت انتخابات کروائے گی تو آرٹیکل ٹو فیفٹی فور اس کو کور کر لے گا لیکن اگر زیادہ ڈیلے ہوتے ہیں اگر التباہ میں جاتے ہیں تو پھر آئینی طور پر یقیناً مسئلہ ہوگا اور عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ آئینی اور قانونی لحاظ سے ہر معاملے کو ٹیک اپ کرے گی اور دیکھے گی کہ وہ معاملہ کس حد تک گیا ہے آئین اور قانون اس پر کتنا جو ہے وہ اپنی عملداری دکھاتا ہے یہ عدالت نے جو ہے وہ کرنا ہے دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف نے نگران حکومتوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ نگران حکومتوں کی مدد ہوتی ہے نوے روز اسمبلیز ڈیزولو ہوئیں کیپی کی پنجاب کی اس کے بعد نگران حکومتیں تشکیل دی گئیں تو آئینی طور پر ان کی مدد نوے روز ہوتی ہے اور نگران حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کروائے صاف اور شفاف الیکشن کے نقاد کو ممکن بنا سکے لیکن اب چونکہ نوے روز سے ٹائم اوپا جا رہا ہے تو یہ غیر آنی ہوگا اور آئین شک نہیں ہوگی تو اس کے لیے سپریم کورٹ سے بقادر طور پر رجوع کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی دوبارہ سے نگران حکومت تشکیل دی جاتی ہے یا اس سلسلے میں کوئی اگزیکٹیو وارڈر جاری کیا جاتا ہے اگر اگزیکٹیو وارڈر بھی جاری ہوتا ہے تو وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ آئین میں اس حوالے سے کوئی بھی شک موجود نہیں ہے کہ نگران حکومتوں کو لمبا چلایا جا سکے اب دوبارہ سے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا ہے بارحال یہ ایک آئینی ضرورت ہے جس کو پورا کیا جانے کی ضرورت ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ نگران حکومتوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکے تو شہباز شریف اب اس سلسلے میں کیا حکمت امنی اپنائیں گے چونکہ سپریم کورٹ نے آج سیاسے جماعتوں کے نمائندگان کو طلب کر لیا ہے تاکہ مذاکرات کی یہ جو بات کی گئی تھی اچھا عدالت میں اب شہباز شریف کی جانب سے جو ایٹرنی جنرل پیش ہوئے تھے انہوں نے اس بات کو مانا ہے یہ بہت کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ چار تین کا فیصلہ ہے ہم نہیں مانتے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے رانہ سناؤلہ کا بیان بہت واضح ہے جو کہ انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم چودہ مائی کو الیکشن نہیں کروائیں گے تو اب عدالت میں بقیادہ طور پر یہ جا کر مانے ہیں ایٹرنی جنرل نے وہاں پر یہ بیان دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں وقت دے دیں چونکہ عدالت کی بہت سخت ریمارک سے اس حکم نامے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چودہ مائی کو انتخابات کے انعقاد کا ہم نے حکم دے رکھا ہے اس پر اول درامت کیوں نہیں ہو رہا اس کے نتاج بہت سنگین ہو سکتے ہیں اس پر ایٹرنی جنرل نے کہا کہ ہمیں وقت دے دیں بڑے اچھے بچے بن کر انہوں نے وہاں پر یہ بات کی کہ ہم مل بیٹھ کر ایک کنسنسز بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کریں گے ہم باتچیت سے کوئی راستہ نکالیں گے تو ہمیں اس سلسلے میں وقت دیا جائے تو وہاں پر پھر چیف جرسیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ملک میں انارکی نہ پھیلے ملک میں جو ہے وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال نہ ہو اس لیے ہم آپ کو یہ وقت دے سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر عدالت نے سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو بھی طلب کر لیا ہے تو اب دیکھ رہا ہی ہے کہ اس سلسلے میں مزید جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا حکمت عملی مرتب کرتی ہیں جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے اپنا مفاد اپنی پارٹی کا مفاد دیکھنا ہے ان کا مفاد کیا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلاول بھٹو کو بزیراعظم برمانا ہے یہ جو نیکس ٹرم ہے اس کے لیے تو ممکن نہیں ہو سکے گا ابھی تو وہ صرف سندھ ہی غالباً ان کے پاس رہے گا لیکن دو ہزار اٹھائیس میں ان کا یہ پلان ہے کہ بلاول بھٹو کو بزیراعظم بنوایا جائے اور اس کے لیے وہ ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں اور نون لی کو دیفنیٹلی وہ کھڑے لائن لگائیں گے جو کہ کافیت تک لگا بھی چکے ہیں اور نون لی کا فائدہ اٹھا کر وہ بلاول بھٹو کو آگے لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اب وزیراعظم بنانے کا پلان ہے دو ہزار اٹھائیس میں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے آج ایک بار پھر سے سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے عدالت میں اور سیاسی جماعتوں کے نمائدگان ماں پر موجود ہوں گے اور عدالت میں یہ کہا تھا اگر جمعہ کو عید نہ ہوئی تو ہم جمعہ کو بھی عدارت لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے اس حد تک عدالت اس وقت سیریس ہے اس معملے کو لے کر کہ آنی طور پر اس کو کس طرح سے نمٹانا ہے یہ عدالت اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آج کیا سماعت ہوتی ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اس سماعت کے بعد کہ کیا پیشرفت ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں اسپیشلی عید کے بعد اب کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد